اللہ علیہ وسلم 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 ہم سب دی ہاری خبول فرما کے نحو مانی مقشد شروع ہے قرآن اپنیر فقہ نے حبیدی ایت مبارکہ جناب کے سامنے جو تلاوت کی دیئے اللہ پاہم اشاء ہم اشاء ہم اشاء ہم اشاء ہم اشاء ہم اشاء ہم آیا جس لوکت ماشنہ میں دان لگے گا نا مائعبال پہلے آجائے گا اشاء ہر انسان کا ہوئے گا اس دباد کی ہونے اللہ پاہم نے اس ایت پاہم اچھ وہ بات بیان سرمائی انسان اللہ جیسے بندہ نے کلمہ شریف پڑھ لے آگا کوئی نہیں ہے وہ دن کو کوئی گاہ لیں کچھ نہیں ہے اگر اللہ رحم فرما دے رحم رحم رحمت فرما دے ہوئے تو وہ اپنا حق معاف کر دے گا میں نے آدھے اگر وہ ذات رحم فرما ہوئے وہ اپنا حق معاف فرما دے گا لیکن اگر ایسا دنیا تک کسے کا حق دینا ہوئے تو وہ باہت نہیں کرتی وہ سزاد اس حق تک نبی اکنمو نے جسم شفیق عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر دنیا کے سنگا والی بکری نے تو انیم بکری نے اٹھک کر ماری ایسا دنیا وہ ان انصاف تعدل ہونا ہے اللہ پاک نے قیامت والے دن کو نی بکری سے سنگ پیدا کرنے ہیں اور سنگا والی روم کو نیا کرے گا اللہ فرماے گا آج اپنا کو مدلہ لے یڈی 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 رو پیدا کرنے جو ہی آتے پارک اللہ پاک 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 جانوارا بیٹا مکری ہے نا دے حساب نہیں ہونے حساب انسانہ دا ہوئی تو آٹا میڑا ساٹھے پھر اکھاؤں کیا مطالعہ دن کو چھوڑ دے آج انسان کسا رکھا کرے بھئی حشدہ میں دال ہوئی یار مولی صاحب یہ میں لیٹ رائی دا آسان دے سوڑے ہیں کہ جیسے بندے نے ایک دفعہ سمان لہا کہہ دی وہ اس بندے دا درخت جنت جلا گے جانے تو پھر انہوں نے دو دفعہ کہہ دی دو درخت لانے نے تن دفعہ کہہ دا تن دفعہ کی جانے چار دفعہ گئے بچا ایم 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 از درفت لگ دی جن بھائی ایسی کوئی روایت نہیں یہ مولوی تمہیں سناتے ہیں صرف چند پیسے لینے کیلئے ایسی کوئی بات اگر وہ یہ اس کے لیے ہے ترجہ جو اسلام کا پپندو پہلے وہ فرید واجباد سنت کھوکتا ہر چیز پوری کرتا ہو پھر سبحان اللہ کہہ گا تو اس کو برکت ملے اگر وہ اللہ کا حق پورا نہ کرے رسول کی شریعت کے حق پورے نہ کرے تو خالی سبحان اللہ کہتا جائے تو کہے میرا درخت بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے ایسا شریعت کا حصول نہیں ہے نالہ پاک نے احمدہ حصول رکھا ہے وہ کو بھار کم واسطے درجے بڑھتے جائیں گے ایک پوڑی ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے پنجمی سب تو پہلا ایس دنیا تے جیلے کام کرنا لے ہونا وچہ ہے یہ فرض چیز سب تو پہلا یہ فرض ہے دوسری ہے واجب تیسری ہے سنت موقدہ چوتھی چیز ہے سنت غیر موقدہ اور نواخر پانچویں چیز ہے مستحاب یہ جو ہم پڑھتے ہیں سلام سبحان اللہ یہ جتنے عمل ہے یہ مستحاب عمل ہے ایک بندہ کہتا ہے بھئی اوہ نا انہیں فرد پڑے ہے نا واجب نا سننے سے دوکتا نا غیر ہو میں جناب انہوں نے ایک سادہ جو مثال دینا ایک بندہ شام دی نماز پڑن مسجد اچھا آج ہے اوہ خبر بھئی میں فرد ہوں ہی نہیں پڑھتا سنتا ہی نہیں پڑھتا میں نفل پڑھ کے چلا جانا کلے نفل پڑھ دو نفل دو نفل پڑھ کے باہر چلا گیا ہے چاٹ بندے نو ریڈی آلے نو ساتھا بندر بھائی میری نماز ہوگی اور کیونے پڑھی کہ میں دو نفل پڑھایا نا فرد پڑھے نے نا میں سنتا پڑھی نماز کی تو ہوگی جیڑی چیز پڑھ نالی جیو چھاٹا ہے جیڑی چیز ہے کہ آپ نے رخصد دیتی ہے وہ پڑھایا بھئی نفل دے تو چھاٹ بھی دیں دا اس لئے رخصد ہے ایسی اگر تو نا پڑھتا تو جلدی تے رخصد ہے تے جے تو پڑھ لائنے پہ سواب ہے تے ہون فرد تے ضروری سی وہ تے سفر میں چیز بھی معاف نہیں ہوتا اور یہ میں ہی ہے ایسا فرد چھاٹ دیئے غیر موکدہ کی موکدہ کی بات بات ہرش ہے اللہ دا حکم چھاٹ کے دیتا آگے بھی ایسا کلمہ شریف پڑھیں اس پہان اللہ پڑھی اگلے جانا پھر آپ سم بخش دے لیں ایسی کوئی اسلام کے در پر نہ کوئی اللہ نے قرآن میں لیتے تیا سپا رہے میں چھے میں دیا ہے بے جی اللہ باغ دے تی سپا رہے میں قرآن کی تیا سپا رہے میں ایک بھی ایمیں دی آیت نہیں آئی جن دے میں جناب سونے نے اے فرمایا ہوئے میرے بندے ہو اے ایمان والے ہو اے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو تُسا صرف کلمہ پڑھ لیا جی کلہ باقی جس طرح تو انا دل کرے زندگی گزار ہے جی تُسا صرف کلمہ پڑھ لیا جی دل کرے نا کڑھ لیا جی دل کرے سود کھایا جی دل کرے حرام کھایا جی دل کرے فلمہ بیکھا جی دل کرے ڈرامے شرابات چوپے جو مرضی کرے آجے صرف کلمہ پڑھ لیا جی میں پھر بھی تو انہوں وقش دیا تھا اے میرے دی آیت دین یا سپا رہے ہمیں تو کوئی نہیں آئی دل کرے دل کرے پورے قرآن مدین دیا سپا رہاں مجھ مردین دی ہیک بھی ایک نہیں جی تسا ہرام کھایا جی پھر بھی سبحان اللہ را برکت ہو جائے تسا تسا سودھ کھائی جائے پھر بھی تو آٹی دعا میں سوننا گا تسا اپنی دی بھیان دی کمائی بھی کھائی جائے پھر بھی تو آٹی دعا قبول ہو جائے اللہ دے نبی فرمایا دعا دی مقبولیتن رب نے لکمہ حلال ویچ رکھے جبکہ لوگ حرام جلا بدے تھے بے شک دعا دی مقبولیتن لکمہ حلال ویچ رکھے بے شک اللہ نے ظاہریں سانو پیدا فرمایا دے سانو ایوے تو ایسے جہان دیا جتنیا چیزاں نے موسیقی مسلوات مسلل خارے ٹریانکٹری موبیل بکھا ہے جو بھی چیز کسے کاریگار نے بڑھیں گے ہر چیز چیز کاریگار بناوے اوہ اس بنان والے دی مرضی ملشہ مسلل کاریگار میں موبیل ہمارے ہیں وہ کہنا ہے مبائل اج میں سہموالی جگہ پانا لے بکری رکھی میمری کار پانا سہ جگہ بکری رکھی شاہست بہن ہوں اسی کے نیا میں اسی انہوں استعمال کرنا ہے آپ نے مرضی نام نہیں کنس یادے بنجے نے انہوں بنایا ہے اندھی برگی رہنے استعمال ہونے جتے ہیں جنگہ رکھی سہموالی وہ تھے سہمو پانی پیڑی جتے ہیں جنگہ رکھی وہ تھے کار پانا پیڑے ہسی آتی ہیں میں مثال اس واسطے دے رہا ہوں تاکہ کل سمجھ آئے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ فاق نے قرآن مجید فرماتا ہے تلقا الامثال نظری بہار امناس علم یتفقہ ایسا قرآن مجید تو اللہ مثالہ دینے ہیں ایسا قرآن مجید ساڑھے واسطے آئے آخری نبی دی امت واسطے آئے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی دیکھ پہلے میں چلے گئے کونہ دا واقعہ بیچ کیوں رکھے نوح علیہ السلام دے پتر دا واقعہ بیچ رکھے آپ دا واقعہ رکھے جدو نوح علیہ السلام نے فرمایا آپ دا پتر سی انہیں نبی دی گال نہیں بننی سکا پتر کنان نہیں گال بننی اللہ دے نبی فرمایا پتر ہے میں دین لے کے آیا انہوں من آپ کہنے ہیں ابا میں نہیں مندہ کافرانہ رل گیا جدو عذاب آیا پانی دا اللہ نے عذاب پہتیا بیٹا دھپڑ لگا نوح علیہ السلام نے ارض کی تھی یا اللہ میرا پتر دھپتا بے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہم مثال رامن سانو کیوں سنائیے ساڑھے قرآن اچھکے ہو رکھی کل دے پہلے نبیاں دیں وہ امدہ میں ٹورگیاں نبی بھی ٹورگیاں ساڑھے واستے جو رکھی تلقل امثال سبحان اللہ سبحان اللہ میں مثال کر دے کے کل سمجھانا کہ خوب سمجھ لے آجے کل وہ میرے آگے بہانہ نہیں کرنا سبحان اللہ خوب سمجھ لے آجے بھی ٹورگیاں نبی بھی ٹورگیاں نبی بھی ٹورگیاں نبی نے فرمایا اے اللہ میرا بیٹا اللہ نے کی جواب دیتا سبحان اللہ نے فرمایا اللہ ہی سامن اہل کا انتا رشتہ تیرے نالو اساں کٹ دیتا ہے سبحان اللہ کہ تیرہ بیٹا نہیں اے گا ہونا دے جمعیہ ہی ہونا دا پالے ہی ہونا کروہ روٹی کھان دا سی اللہ نے فرمایا لئیسہ من اہلک تیرہ نہیں کیوں تیرہ نہیں انہو من عامل غیر صالح سبحان اللہ سبحان اللہ پیان میرے کون میرے دوستان نے بلایا ہے دعوت دیتی ہے میرے کون اور رویتا کوئی نہیں سنا رانی آنے پھر ختم کے تے لکے آئے تھے ساتا کے تے لکے آئے چالی آئے کے تے لکے آئے میں توڑا گوستگو کرنی ہے اسلام نے دین سنا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا مقصد صرف یہ اداسہ نہ کسے مولوی دے خلاف ہولنے نہ کسے چوڑری دے خلاف نہ کسے جاجوکی اساں صرف اسلام پیش کرنے سبحان اللہ جینا اسلام دے خلاف ہوئے تھا اپنے وہ آپیں پتہ لائیں جنبی اے مولوی اے پیر اے اسلام دے خلاف چھاڑ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسے تا نہ لائکے کسے تے خلاف کرنے مانشاء اللہ اور اندکراؤں کے تو لڑے یہاں پیڑنی ہیں فکریں بھولیں مانشاء سیانہ بندہ ہمیشہ بھولیں بھولیں اے ساٹھا اسلام ہے تے اگے بیٹھنے لے بندہ غور کرتا ہے بیٹھے اے اسلام ہے تے اے اے مولوی اے اے پیر اس اسلام دے اُلڈ چل رہے ہیں شک ہٹھے اُن میں سچا دیو ڈھانچا دیو بندے دو وہ خود فیصلہ کر لے دو ساتھوں نہ لائکے کسے تا نہ نہیں لائکے بات سمجھ لیں اللہ پاک نے فرمایا اِنوں کیوں تیرے رشتے میں چکٹے ہیں اِنہوں من عامل غیر سالے اِس بندے دے عمل پیڑے ہو گئے سر تیرے پتر دے اے نو دواتے بیٹے دے عمل پیڑے ہو گئے سر جنگے نہیں رہے غیرہ والے ہو گئے عمل کافرہ نہ دوستی ہوگی وہ نہ دے پچھے چال پیسی تا ہونڈ ڈپڑ دے محلاق ہونڈ دے مرن دے تیرہ نہیں سبحان اللہ اے تو کی سبق ملے ہے مطا کوئی پیر دا پتر آکھے کہ میرا اببا ولی سی سبحان اللہ حق دا کوئی مولوی دا پتر آکھے کہ میرا اببا عالم سی حق مطا کوئی آنکھے رئیس میرا بادشاہ دا میں پتر آ میں مولوی دا پتر آ میرا نانا ولی سی میرا داتا ولی سی نہیں داتے نووے کے تینوں نہیں منیا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ اے ساڑی جہانتے نووے کے نووے کے مولوی دا پتر مولوی دا پتر آنکھے 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 سبحان اللہ بے شکل سبحان اللہ سبحان اللہ سنسلدہ سمجھو موچی تیلی ترہان اپنے اپیتے ختم تے قرآن پڑھ کے دعا مانگ رہے تے سید، اے فوتو ہے ان دا پتر سال بعد موتا کھول ہو آنکھے ڈا خُسرے نیا جا کے کنریا نیچاندہ پر دا اپیتا اے سواب بیجنا چاندہ ہے تیلی تیلی ترہان اے شکلو سہی سبحان اللہ نہیں نہیں پتا چلے آپ موچی سے آنا تیلی سے آنا ترہان سے آنا جنہیں اپنے اپیتے سال بعد ختم دوال ہے یہ سال بعد آنا ہے صبح محفل ہوگی قرآن خانی ہوگی رات کو چھنیوں آئے گی رات کو رنگا رنگ پروگرام ہوں گے یہ سید کہہ رہا ہے نہیں پتا چلا جب رسول کی شریعت کو یہ چھوڑے گا ہم اس کو چھوڑ دے گے یہ ہمیں کہاں سے سبق ملا ہے قرآن سے کسے ہو اور پاسے نہیں جانا قرآن آلے پاسے رہ جو میرے بھائی اگے چلیے سچ بات سنان دی آتی ہے یہ جو بھائی کاشف صاحب نے مجھے دعوت دی ہے تو میں صرف حقیقت اور سچ بات بتاؤں گا تاکہ ہمیں توبہ کی توفیق ہوں سبحان اللہ دے شاید بات اس واسدہ نہیں دسلی دسلی نشان دے یہ سوا سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلو معافی منگیے توبہ دا دروازہ کھل ہے کل قیامت آلے دن سموں اللہ تعالیٰ سارے دن سامنے کھڑا کر کے ایرہ پچھلوے بہتاز دلی جوما یو حلب دنی مو توبہ کرے آجائے اللہ کلو ہاروے لے معافی منگیے کریے دے دام ہی ڈرے آجائے نہ کریے دے بہتا درے آجائے خیر میں بات بیان کر رہا تھا کہ مسال جنابوں نے دے رہا تھا اللہ نے قرآن دے پس آلہ دیتی ہیں اے میں میں ایک مسال دیتی ہے قرآن دی فتل اور مو بیل دی مسال دے کے تو اڈے ذہن دے مطابق گلن کر آگا ہی ڈرے گنا ہونو کاریگار نے پڑھایا مو بیل اسی دے ہون دے دے آپ نی مردی کریے ہی آگے بھائی آرہ سی ایسا مو بیل دے نالنا سیم آلی جگہ تے کاٹ پا ہوا کاٹ آلی جگہ تے سیم پا ہوا اے نکے جے پردے نے چلنا نہیں اے جیڑے بندے نے پڑھا ہے نے نو کاریگار اس بندے نے کہا تو جو تو فون آوے اے سبت بٹن نو نکو کے فون سنے جائے گا ہی آنے جگہ بندے نے چاٹ ہونے ہیں ہی مہار ہونے ہیں ہی رائی ہونے ہیں ہی آسا لال بٹن نو ناک کے سن لائے اے ان دے دے آپ نی مردی نہیں ہوسکتی بات میں سمجھانا چاندہ سی جیڑی وہ اے سی اے نکا جا پردہ ایک کاریگار نے بنائے ہیں اے ان دے دے اصاں اپنی مردی نہیں کرتے جیویں بنانا لینے بنائے ہیں اے نوں اوے چلانا پینا ہے بے شاک کے نہیں ہے اے میں سونے ہاں تو ساں فیصلہ کرو کہ دعا نو تے مینوں بھی کسے بڑھایا ہے کہ نہیں مینوں باہر جنو باسم جائیے ہو جناب نو تے مینوں کنے بڑھایا ہے اللہ نے نکاجہ پردہ بڑھایا ہے مردی تے بغیر نہیں چال سکتا مردی تے خلاف جے سلداد نے سانو پڑھایا ہے سانو چلان داوی والوں نے تسیہ کتھے تسیہ پران سبھا جی ساڑھے کول کتاب دیتی سانو انے والے ٹوڑنا جتر مو آوے ادھر ٹوڑ جانے نہیں 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 سانو پران دیتا ہے دوسرا جدوں اللہ نے فرمایا قَدْ جَاعَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورُمْ کا کتاب مُبِين سبحان اللہ یہ میرا نبی نور ہے اور روشن کتاب لے کر آیا ہے سبحان اللہ جدوں میں چانڑ لینے ہیں جدوں روشنی لینے ہیں دوسرا کتاب قرآن مجید کل روشنی لگنی ہے اگر قرآن آلے پاس سے آوگے تو انہوں سود تو روکے گا ججے بارہ چودہ جماعت آلے پاس سے جاؤگے تو انہیں جاکھنا کھائی جو کوئی حرج نہیں اگر چودہویں پندرہویں جماعت اچو سود تو منا ہوندہ تو نظر ہوندہ ہے تو سانود آستے ہو قرآن کہندہ ہے سود نہیں کھانا جدوں ایک کتاب کلو کچھ کچھ کے اسر زندگی خدا راں گے پھر کسے مولوین کچھل دی لوڑنی یہ میں کگر زندگی پوری ہوگی پھر جام منا کے ست جن رکھ جو آج ختم نام ہی دو ہوگی پتا جن رکھ پچھے پامے کو جنادہ بھی نہ مڑھے بندہ گیا جنت جی جنادہ نامی کو پڑھے بندہ قرآن پہ مطابق زندگی گزارے ڈپکے مار گیا نارت مار گیا ہٹیاں ہٹ گیا نے بندہ جنتی ہو گیا کیوں انہیں اپنی زندگی جویں بنانہ نے بنائے انہیں گزار دی سبحان اللہ علیہ تکبیر علیہ رسالہ علیہ تحقیل علیہ غوثیہ علمد اسلام حسد محمد فضل احمد چشتی صاحب دو بج کے چبی منٹ روگر میں کنوں تطریر پانے جنرلی میں پہلے داس لہجے میں چندارہ میں لو آپ کے پاس کروں چبی منٹ میں پہلے داسو ٹیم توسی پچھناناں مجھے دعا کریں کل قیامت والے دن جدو حساب ہو جانا ہے جنتی لوگ جنت جانگی جہنمی لوگ جہنم جانگی اللہ قرآن مجید ہے سورہ ملک انتیس واسی پارہ اللہ فرما رہے ہیں جدو کسے گروہ انہوں توجہو جدو کسے گروہ انہوں فرشتے اینج کر کے باڑکے گروہ انہوں کسے گروہ انہوں جدو فرشتے جہنم سٹھنواز سے لے جانگے دروازے کے پہنچنگے جہنم دے دروازے کے جہنم دے دروازے تیرا اپنے فرشتہ نہیں کے باہن رکھے ہیں وہ وہ نہ بندیاں کھل کو سوال پوچھے گا جو سوال اللہ فرشتے نے پوچھنے جو اس وقت بندیاں نے جواب دینے سوال اللہ نے سورہ ملک بھولتی سپارے میں لے کر دیتا ہے سبحان اللہ پہلے علم نے لے کر دیتا ہے اللہ جاندہ سی جاندہ علم رکھتی ہوتا بی اینا بندیاں نے ہوتے کی جواب دینے فرشتے نے کی سوال پوچھنے سبحان اللہ فرشتے نے سوال پوچھنے سوال کرے گا علم کیا یا تے کم نظیر جہنم جانا لے ہو سارے گرونوں سوال پوچھے گا یا تے کم نظیر تو انہوں کوئی دنیا تے ڈران والا نہیں سیا کی پوچھے گا دنیا تے کم نظیر سبھانو کوئی دنیا تے ڈران نہیں سی آیا اوہ بھوکی آکھنگے سنو میرے قول کئی سسی پنو ہیر رہن جانی قرآن ہے سبھانا تے قرآن سنا آتا کنا بات سمجھتے اللہ پاک ان قرآن اگلے لفاظ اوہ کہنے کہ کالو بلا کیوں نہیں قد جا آنا نظیر ڈران والا تے آیا سی سبھانا تے ڈران والا آیا سی فق اللہ بنا اسانو چھٹلا لکھتا سی بابا جی میرے لئے کھو میں کی کہنا چاہ رہاں اسانو چھٹلا لکھتا سی ایسا کہ ایمیں مولکی کاری سنے رہ دیں ایم مولکی نہیں کہا اللہ نے جی میں آپ اپنا جاند اللہ ساتھا لوگ پھینے لگے تا ایمیں مولکی آدھانے اگر یہ ہونے ہیں اگر دوزک ہیں اگر جنت ہیں اگر کشمری ہونا کشمری ہونا چھٹا تو کشمری ہونا جتے میرے نبی دا ڈیڑھا آئے اوٹھرین دا سوڈا سوڈا آئے بچہ کبر دیا کھا آکھا آگے ترجم دا تو ہاں سوڈ کھوڑنو آخھا کھا آگھا ٹھٹوے مرہا مائی تیہان دیکھ مائی کھانا لینوں آخھا گا فرشتوے-ٹھٹویں میرا زنا کرنا لینوں آخھاکا ڈھٹویں اگر شید اربانی پر کا بندہ جائے تو سرکار نے فرشتیوں کو لنبے پالو ہے میرا کوئی بھی بھی تک ہے سکتے ہیں پی آج آپ کا کانیاں پیچھے دا پتا بھی تک ہے سکتے ہیں پیچھے دا پتا ہےREE جائے ایو کبھر بھی تک ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ایک نہیں اللہ اللہ ایمین پلے کے جنا رہا جے وہ مہرے علی ورگے ہونے نے سباب اللہ جنہ نے ساری زندگی قرآن پلو کچھ کچھ کے گزاری سباب اللہ وہ باب فرید ورگے ہونے نے اور داتا علی حجمیری ورگے ہونے اور لوگ کامل لوگ جنہ نے ساری زندگی اپنے رسول پلو کچھ کچھ کے گزاری جس دی پیٹی اس گلتے چھنڈا بنا لیں دیتے تارہ بنا لیں چودہ آگستہ لیں جنہ جا کے کالے جیٹے ڈانس کر دی ہوئے پیوسکے ہی جنہا تاریا ماردہ ہوئے جنہ بیٹی نکاپ دے جنہ دھر لیا جنہی ہو جنہی ہو جنہی ہو جنہی ہو جنہی ہو جنہی ہو سرکار نے نہیں فرمانا میرے باہی یار حق کے حق کے حق کے حق کے جی ایمین انہیوانیٹ رہا جانا اسلام میں اللہ نے بنایا سن جنہیں بنایا انہیں چلاندہ والا بھی دسے ہیں زندگی گزاراندہ والا راپنے دسے ہیں دیکھئے اللہ اپر وہ فرشتی آکھن کے سنو اوہ اچھے گا فرشتہ پھر تو نکڑ رہا آیا سنو آیا سنو پھر فکر زبنا اسی انہوں جوڑلا آئیتا اسی کہنا سنو کوئی شاہیوانی رہا آدھل گی دی کوئی شاہیوانی رہا آدھل گی دی ہیوانیٹسی گل پناہی کوئی شاہیوانی رہا آدھل گی کوئی دعب دو بری ہونا ککھ نی ہونا اگلی کل کیا آدھل گی آگے سنو وکالو کہن دے لوکن ناسماؤں اگر آساں اگر آساں اونہ بھی گالت بچو نال سونندے اگر اسی انہیں نکال سون دے او ناکلو یا سمجھ دے اج جسا دوزخ والے ہمیں چونہ ہندے جنت آلے چونہ دے ایک گل جیڑی بندیاں اتھے دوزخ دے پوہے کے کھلو کے کہہ نہیں ہے اللہ نے قرآنِ مجید رہا سورہ ملگ شریف دے بچ ساف لکھتے چیے بیو آنکھن کے بیو پرشتے پوچھ رہا ہوں کون آنکھنے کا آیا چیے پر ایسا انہوں چکھ لکھا چھتے چیریا چیریا سان دے یا نا سماؤں اور ناکلو یا سمجھ دے اگلے جہان تو ڈر سناوے شکریہ عطا کریں تیری میر بانیے میں نو پیڑے رات موڑ کے جنت آلے پاسے موڑ رہی اے زندگی مسلم چیڑی ساڑی اے ہے مسلم نے میری چالیس سال مروں اے ساڑی زندگی چیڑی میں اگر بڑا ٹیل مارا زور مارا میں آپ نہیں کرنا بڑا ٹیل مارا گا سٹھا لو پہنچا گا پتہ دیکھیں دن تا بھی نہیں اے ترابی جہاں دے نا پتہ دے کالتا نہیں آجتا نہیں لیکن جی میں محول چاہ رہے بھی بابا سٹھا تک نیڑے پہنچ جانتے ہیں بابا بابا بھی ہوں گا سٹھا جاتے میری باس ہو جانی میں کی کر لیں گا بہتر نہیں وہ سٹھا بھولے توبار کریے رجوع کریے جن نے سامو ماں دے پیٹ ویچھ روٹی دیتی سلام اللہ دے جیڑا آج بھی دے گئے ایک پتہ کنے دا لو میرے کہ جی رب نے رہا ہوں دا دے پالا میری روٹی پاند کر دے دا میں کہا کاملیا رب نے روٹی دے فیراؤن تھی بھی پاندنی سکیتا روٹی دوں نے نمروٹی بھی پاندنی کیتی اے گیال میں کہا رب نے بار میں سپارے دی پہلی عید ویچھ کی وعدہ فرمایا وَمَا مِنْ دَا بَطِرْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرمایا زمین تے چلن پھرنالیاں جتنیا چیزاں ہیں سبحان اللہ جو بھی چلتا پھرتا ہے بندہ ہے انسان ہے مچاں باماں بیٹاں پکریاں ساپٹھوں ہیں جو بھی ہے جنہیں جان پائی اللہ نے جنہیں ٹور دی اللہ نے فرمایا قوست رزق دا زامن میں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں تہنی دیوے گا بچیاں وہ بندہ ہے اشرف و مخلوق کہتے ہیں تینن نی دیوے گا اللہ سبحان اللہ تمہیں ہے تیٹھے نسیبیت لقی انہوں سے شکریات آگے pragu ایک بات دینج رکھنا بندہ راب دے قریب کدو ہوں دے تیرام تو دور کدو ہوں دے ایک کلی یادہ راب دے قریب بندہ او دو ہوں دے جب دنیاں ویچھ جدو بھی نگاہ مارے آپ نے تلے آلے بندے نوارے آہ رہا دنیا ویچھ جدو نگاہ مارے پرادری ویچھ پینڈے چیتھے رہیدہ ہوئے آپ نے تلے آلے بندے رو بیکھے بھی میرے کول موٹر سیکل ہے ایندھے کول سیکل بھی نہیں میرے کول ٹریکٹر ہے ایندھے کول سیکل بھی نہیں موٹر سیکل بھی نہیں میرے مکان پکے رہے ہیں دن کچھے رہے ہیں میرے پرسکر شدہ رہے ہیں دنیا اپنے تو کوتلی کوٹھی آلے بیکھے دنیا دین جدو بھی بیکھے آپ نے تو کوتلے بندر ہوئے سبہاڑ اللہ پی آر میں صورے فجر پڑھی ہے اینے پانچ پڑھی ہے میں ایک پڑھی ہے اینے پانچ پڑھی ہے میں یار تحجد بھی نہیں پڑھتا ہے کہ تحجد بھی پڑھتا ہے میں یار فلانا کم غلط کرنا اے نہیں کرتا دینے چھے جدو بھی بیکھنا ہے آپ نے تو کوتلے بندر ہو بیکھنا ہے دنیا چھے جدو بھی بیکھنا ہے آپ نے تو تھلے آلے بندر ہو بیکھنا ہے اللہ دے قریب ہو جو سبہاڑ اللہ سبہاڑ اللہ اے ہی اے نو جدو اُلڈ کرو گے وہ تو اللہ دو دور دے جاؤ گے سبہاڑ اللہ آپ ہاں ویسے اُلڈ تے چال رہے ہیں نہیں نہیں بنا ہے یادہ ڈیویکی پتہ لگنا چاہیے ایک دنیا میں جو بدن پچڑ گئے کاش نبی دے دے لیار سن ایک دنیا میں جو بدن پچڑ گئے سبحان اللہ ایک دنیا میں جو بدن پچڑ گئے یا شہید ہو گیا میں پچھے رہ گیا ایک دن حضرت فاروق کے آدم سرکار کہندے نے میں آج بدن ہے میں سارا نہ لو بدن ہے انگیتا سمان کرو بنیا جدو میرے نبی نے جہاد واسطے سمان منگیا ادھا سمان چکے اب کرتا سارا لے کے حضور دی بار کا چادر ہے آج پھر میرا کو محابلہ کرے ہاں برا تھوڑی دیر بعد میں کہتا ہے حضرت ابو وقر صدیق ایڈی کو گنڈی چکتی سرد رکھے آگے آج بدن ہے میرے آقا فرمایا عمر کی لیا کے سونیاں ادھا بالا جو کا چھاٹے ہیں ادھا دین واصلے ہیں سوی بھی نہیں چھڑی سوی بھی نہیں چھڑی اب بی بی آن مانگیا دیا تو ہی کپڑے رو تاکہ لے کے سوی بھی چھکاں دے جو سوی ٹوکڑے دی میں تے ہاتھ مار مار گیا سوی بھی نا رہ دے آہ اینی بھنڈی سوڑیاں آرشل ہے آر اللہ تو اندھے رسول دا نا چھاٹا ہے رب تے رسول دنوں کا اچھا دا سمان سارا لیاں ہے عمر ہاتھ جوڑ دے اندازہ نہیں بات سکتے ابو بکرد میری شاہر ہوتے ہیں سہالے اللہ سارے نالو تو بات گئے تیرے نالو کو جی بات دا عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایسا میرے بھائیو اللہ پاک جللہ شان ہونے سونے مدنی دے پاک جوڑے عدد فیل سانوہ آخر سمجھتے ہیں نبیتی ہے اکل میں دیتی ہے شعور بھی ہوتا ہے میرے رب سونے نے فرمایا قرآن مجید دوسری جنہ دے اگر چلاب دی جہدہ تو میں اصلا لوگانا صرف قرآن مجید دوسری پڑھتے رہی ہیں نبیتی میرے شیرر بانی سرکار کو لے پر نوجوان گیا تھے آپ نے فرمایا اے مونڈیاں کی آدھا میں چود بھی بھی پڑھنا آپ نے فرمایا کدھی انگریزی بغیر مانے آدھے پڑھی یوں آدھا جی سمجھ ہی نہیں ہوتی ساڑھی دبان پہ جاتی ہے وہ انگریزی وہ دے مانے پڑھنے پہنے لے جب آپ نے فرمایا عربی بھی تا ساڑھی دبان نہیں اللہ 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 بھائی انگریزی بغیر مانے آدھے نا پڑھئے تے سمجھ نہیں ہوں دی تے قرآن بغیر مانے آدھوں پڑھانگے تے قرآن کی میں سمجھ آئے گا عربی انگریزی واسدے ٹویشن رکھی بیٹھا بھی مانے سمجھ آ جان تے کدھی قرآن واسدے بھی ٹویشن رکھی آیا یا سانو قرآن رب تا سمجھ آ جائے کر دہ سمجھ آ جائے گا پڑھا جائے گا پڑھرا موسیقی سردار ہندہ سی مسجد امام ہندہ سارے تو چوکھی پیاری مسجد امام بل ہندی سی میں ہندوستان دیکل کر رہاں جس وقت ایس ملک پہ ایک بھاپی نہیں سکتا سنی 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 سبال اللہ ایک شیعہ نظر نہیں سی ہوتا ایک مستر پر نظر نہیں سی ہوتا کہ سارے جو انگریز آئے وہ انہوں لے کے آئے سارے آہل سنت بجمان سبال اللہ ایک جاہل لوگ آنا ہے اے سنی فرقہ ہے نہیں اے سنی فرقہ نہیں مذہب ہے فرقہ ہے تفریق تو تفریق میں نے جدا ہونا پہلے دن اہل سنت علیکم بے سنتی و سنتی خلفائر آشدین جیڑا اہل سنت تو تفریق ہوئے جدا ہوئے وہ فرقہ بنے سبال اللہ اے مذہب ہے ہے سنی آہا پہلے دن اہل سنت نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ تحقیم عرہ اے غوثیہ میرے بھائی عرض کرنا چاہ رہا کہ اللہ پاک نے قرآن میں جیتے ایک حصول دیتا ہے کہ زندگی گزار نہیں ہے رب نے قرآن صاف صاف بیان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے ایک حدیث سنانا میرے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جلال علیہ وسلم کی راہبہ اللہ تعالی شاہد صلی اللہ علیہ وسلم جندر رویہ بنا کم فرمائے میرے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ زندگی اے میں گزارے جو میں قرآن آکھے اے میں زندگی گزارے گا جدو قبر بچ جاوے گا قبر بچ اللہ دا قرآن اندھے سامنے آ جائے گا نورانی شکل ایک اندھے سامنے اللہ برواز ہونے تیرے قرآن لی کے آشان ہے نورانی شکل ایک سامنے آنکھے کہا میں نسیع نہیں میں ہوں وہاں جندہ نال تو دنیا دیجاری لائی رکھی سبحان اللہ اے میرے دوست ٹھہر جا اللہ دا فرشتے سوال کرنے آنگے اللہ دا قرآن کے دیوار بن گے سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے رکھنے گے مولا یہ معاملہ رب فرمائے گا ہے میرا بندہ ہوئے جنہیں زندگی قرآن اللہی ہے جنہیں قرآن وفا کر رہے ہیں سبحان اللہ قرآن وفا کر رہے ہیں برادری چھنگی چاچے پاپے رشتے دار خاندان سب گئے ناکھے اللہ دا قرآن وفا کر رہے ہیں رشتے دار ٹوٹ جائے سب ختم ہو گئے میں فوت ہویا رشتے داری ختم میرے بیٹے رشتے دار برادری سب چول خو چھتی خو خرنو جاؤ کیا ہے اجڑ گئے وہ باب ہزاروں جس کے بالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے آپ نے فرمایا قرآن عرض کرے گا میرے بلی دوست ٹھہر گا مہونے آیا جنت ہے جائے گا سبحان اللہ آلہ بچھونا بستر لے کے آئے گا بستر سبحان اللہ واپس ہونے آپ اچھے کا یار میں تیرے تو تھوڑی دیر جدا ایسا کلے دا تیلے کے نہیں کبرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویاری اندین اللہ آئی جنہیں کپرج میں وفا کرنی سبحان اللہ یعنی قرآن نے کی دینے قرآن پڑھا گا باہر بکھے مر جانے میں کہا وہاں پہ مولوی آجتا بکھا مریا سبحان اللہ سبحان اللہ اب مولوی کو بکھا مریا مولوی راج کے مار سکتا ہے بکھا نہیں بکھا نہیں بکھا تو ثابت نہیں کار سکتا ہے قرآن ہے قرآن جا میرے داکہ لیت میری قرآن سبحان اللہ کیوں نے چودہ پندرہ سوڑے ہمیں کی تازی نہیں قرآن آلہ سن دنیا تو کہا ادھا اللہ اور میرے دادا کو راجبہ راجبہ سبحان اللہ بکھا بکھا سبحان بکھا روٹین لگ دیا دادا کام بار کارا روٹین دادا کو خان جا لو تکھائی جا میں آکھا قرآن تینج تار دے تو کہنا قرآن خمار دے گا نہیں بات سمجھنا قرآن کرے گا آکھے سوڑا 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 میرے دوست اور پھر اس دن اٹھے گا یو میں یونفا خوفی سور جس دن اللہ کا فرشتہ بھوک مارے گا وہ بیسری دویج تسار کمرہ مجھ اٹھنگے اس دن اٹھے گا اس دن تسر سوڑا دویج سوڑا سوڑا چیز دویج مجھ سوڑا جبراہ میکائل اس راپیت آئی جبراہیل جبراہیل میں نے جوٹی سی بھی تسٹی نبیہ تک پیغام لہا کے جانے اللہ دیکھ سارے یہ جبراہیل نے انہوں نے جوٹی ہونا ریزت بچانے ہر بندے تک روٹی بچانے ہر بندے تک روٹی بچانے ہی ہوتا ہے کہ ازرائیل اور تصندی لوگوں میں نے نا بہت آیا ہے ہر بندی کمڑی آجاندی جدو کو سامنے آجانا معاقے میں اسرائیل ہندہ بس بس پہلی جان پہلے نکل جاندی سردار فرشتہ اسرافیل سرافیل پھونکنے والا سور پھونکنے والا سور پھونکنے والا سور پھونک اوال بھونک مارے گا ہر بھونکنے والا سور پھونکنے 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 والا سور پ چیتھے چیتھے دنیا ایسا مر جائے گی اوہ بھوک سنکے مر جائے گی سب دنیا یاو مائی علفہ خوفی سور جسدن سور پھوکا جائے گا وفودی حدیث صلاح وفقانت ابوابا آسمان در دروانے ہو جانگے کھول دیتا جائے گا و سوئیے رتل جوال وفقانت سرابا پہاڑا نو ٹور دیتا جائے گا پہاڑ ریت بن جانگے مکان درخت سب برابر ختم چٹیل میدان ہو جائے گا حتیٰ کہ جن بھی گئے سب جنہوں موت آجائے گی فرشتیاں موت آجائے گی تیڑے فرشتے نے بھوک مار بھی انہوں بھی موت آجائے گا اللہ کلہ ہوئے گا کوئی دھرتی دے نہ انسان نہ جن نہ ہیوان کوئی نہیں رہے گا کلہ ہی اللہ ہوئے گا پتا نہیں پھر کنہ جن اس دنیا نے ستیا رہنا ہے اے کوئی پتا نہیں کنے سال کنیاں صدیاں دنیا ستی رہ گی اللہ فرمایے گا کون نے آج بادشاہ اللہ اکبر ہے اللہ فرمایے گا کون نے آج بادشاہ کوئی جواب کوئی ہوگا جاں جواب دے گا نہ کوئی فرشتہ ہونا نہیں کوئی جن ہونا میان کوئی بندہ ہونا ہے کسے جواب نہیں دے گا رب خود ہی جواب دے گا اللہ الاوہر القحار سبحان عبداللہ کہ آپی دھرتی م sugash vi ا slutی ہے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں گے پھر اللہ نے کون فرمانا ہے کون اوہ فرشتہ پیدا کرنا ہے سب تو پہلا وہی فرشتہ جنہیں پہلے بھوک ماری حضرت اسرافی اللہ فرمائے گا پھر خوب مار پھرو فرشتہ دوبارہ خوب مارے گا بجل بچ جتھے جتھے انسان حضرت آدم علیہ السلام دلائے کے آخری انسان تک جتھے جتھے فوت ہون گے کوئی دریا پچھلی کھا گئی جانور کھا گیا اوہ نا دیا ہڈیاں جمع ہون گیا رب دے کن فائیہ کون فرمان دینا اللہ نے فرمانا ہو جا ساپی انسان بن جان کے ہڈیاں کٹھیاں ہون گیا اے مٹی اڈ کے لال لگے گی جان پویدی سارے انسان کٹھے اللہ دی باہت ہے سبحان اللہ اے نہیں اوہ مدان ارفات ہونا ہے اے نہیں پتہ بھی مدان ارفات پہ میں تیر شرک پور تک سارا ہے تم مدانی ہونے 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 ہی مدانی ہونے کوئی درخت نہیں ہونے کوئی سایہ نہیں ہونے سورت سوانے دیتے آ جاگا زمین تاپے وہاں کو تب پہ دی اللہ دے ارشدہ سایہ ہوئے گا سبحان اللہ اللہ دے ارشدہ سایہ تھے لے وہی ہون جے جڑے اللہ دے حکم دے بنا باہت دنیا دے رہے اور کوئی سایہ کافرت ہے منافق ہینڈی پچھنگے جو میں پٹھی میں جدانے پچھنگے اللہ اکبر ایک دی نظام ہوئے گا ایک درتیتے ایک درخت بغیرہ ختم انسان سارے سب تو پہلے اللہ نے پیارے رسول بار اپنی کبر مبارکی چھوانگے اپنے نال دو یار ہوں گے سبحان اللہ دو میں ابو وقت صدیق ابر فروق اور باقی صحابہ اکرام سب سے دنیا ساری میں کبرہ جو نگل دیا ہے گی جمع ہو جائے گی سارے میدان ارفات اتنی میدان ہوئے گا ایک سو دی بھی صفہ بڑھنگی ہے کل میں سبحان اللہ ایک سو بھی صفہ نو منٹ رہ گئے نا پاہن کو ایک سو بھی صفہ وقت میں جاس کے بیٹھے گا ایک سو بھی صفہ ہونگیاں پہل ایک مکمل جنہ میں چالی صفہ چالی صفہ سوالکھ نبیاں دیاں ہونگیاں امدہ دیاں اسی صفہ حضور دی کلی امدیاں ہونگیاں سبحان اللہ میرے آقا دی اسی صفہ کلی امدیاں ہونگیاں پھر حساب ہوئے کا بات لگ بھی ہے اگلی بات جو میں جناب کو ارض کرنا چاہ رہا ہوں بھی جیڑا بندہ زندگی یہ میں گزارے جنہیں قرآن آکھے سبحان اللہ آو نظرہ قرآن پلو ایک دو حکم پچھلا بھی ابھی کمیں قرآن آنڈا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک دو حکم میں پیش کرتا ہوں پر اجازت ہے قرآن مجید میں اندر فرمایا یا ایوہن نبی قل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین ایدنین علیہن من جلابی مہن سبحان اللہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو اپنیا بیویاں دو وہ بناتی کا اور فرما دیو اپنیا بیٹیاں نو وہاں نسائل مؤمنین اور فرما دیو مسلمان دیاں اور تاں نو یدنین علیہن من جلابی بہن جتوں بھی کروں بار جان دی درورت پیش آوے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں او اس وقت کی کرنا ہے یدنین علیہن من جلابی بہن سبحان اللہ اپنے چہرے تے چاتر تا حیثہ پایا جے ایک اکھنگی اینڈ کر کے رکھے جے اندھے اکھنگی اینڈ گھنڈ کر کے وہ راستہ بے کھڑ پاس جے نال کوڑا پا رکشتدار نال اللہ نے قرآن نے فرمایا اندھے فرمایا بار جان دی درورت پیش آوے دیدے رہے جے گھار رہنے تو فرقی میں رہنے اللہ اکبرداللہ شاہد وَلَا يَدْرِبْنَ مِعَلْجُوِهِن گھارتی چار دواری میں چرین دیا مفصلین فرما دنے اتبطل بے کہ اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں وَلَا يَدْرِبْنَ اُرْنَا مَارْنَا پِ اَرْجُلِهِنْنَا اور تو اپنا پاؤں زمین پر گھار بے چرین دیا اپنا پاؤں زمین تے زور نہ نہیں مارنا کیوں لیو علماء مطا جانے آگے پہچان ہو جائے مَا يُقْفِينَ مِنْزِينَ تِهِن جیڑا تُساں چھپیا ہویا سنگھار کیتا ہے یہ کتھے لکھے ہیں قرآن جید اٹھارویں سفارج سورت نورج آیت نمبر کتیج سبحان اللہ اللہ نے فرمایا تو آڑے زیدورتی چھنکار پار نہ جائے زیدورتی چھنکار اللہ حافظ میں پوشنا چاہنا جتھے چھنکار پار جاندی جادت میں اگر جاوے میں تے ہنڈنا مول کھاوے سالک آدنا آئیں لوں رفنا قرآن ہے موہ تے چاہتے نہیں دی پانی کہ انہیں پہچان ہوئے سبحان اللہ تو آڑے پہچان ہو جائے کہ اے جنہی مول کھا کے جاندی بھی یہ مسلمانہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ تالک آدنا آئیں لفنا فلا یو ذین تے انہوں چھیڑے کوئی نہ انہوں صداوے کوئی نہ اے جنہی مول کھا کے جاندی میرے مولا معافی اچھ انسان کتھے پہنچے ہیں نبید یا منشریف ہیں جہرے نبیدہ قرآن کہندہ بھی چہرہ بھی ہے اور مندانہ بکھے آج اسے نبید یا منتے پڑیاں بھی ہوتھے ملڈے بھی ہوتھے رات پدار سجائے پڑیاں ملڈے کٹھے تے کہہ رہے ہیں نبیدہ ملا دے نہیں یہ ملاد میرے رسوع کا نہیں ہے یہ فتنہ ہے یہ شرارت بادی ہے کافروں کی انہوں نے تمہیں اس کام پہ لگا دیا نہ شہر ربانی نے ایسے لڑکیاں لڑکے کٹھے ایک مدار میں کیے نہ باب فریدرے نہ مہر علی نے نہ تاتا علی حجویری نے نہ امام احمد رضا نہیں کیا ہے یہ دراما ہاتھ کا جو کر رہا ہے ہمیں بتائیں کس نبی کی شریعت سے یہ جائز کیا ہے دراما عورتیں مرد کٹھے ملڈے کڑیاں لوں بات کٹھے جہاں کڑی سونی سامنے ہونی تو سونا آیا تو سادکہ کلیاں مزار نہیں یہ ہمارا اسلام نہیں بھائی اللہ سے پعافی مانگیں ایسی بات دوسری جگہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تمہارے زیدر کی آواز باہر نہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکر کے اسلام جندر عورتوں نے اضان پڑھن دی اجازت نہیں جنہیں مرد پڑھتا ہوئے کیوں مہین عورتوں نے اضان پڑھن دی اجازت ہے نہیں عورتوں نے اچھی قرآن پڑھن دی اجازت ہے نہیں عورت قرآن پڑھے گھر دے اندر گھر بیٹھے ہیں یاسین والقرآن الحکیم اللہ کلا من المرسلین قرآن پڑھے آواز اندھی گلی چاہ گئی گیر بندے نے سون لی انہوں سواب ہونے کے گناہ 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 قرآن پڑھے ہوئے نہیں قرآن پڑھے سواب ہی ہندہ ہے اندھی جڑی آواز اچھی ہو گئی ہے اس وجہ تو انہوں گناہ ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی اور قرآن اچھی پڑھے تے گناہے آدان پڑھتی اجازت نہیں رب نے عورت تے جماں فرد نہیں کیتا جماں مرتا تے فرد سبحان اللہ سبحان اللہ میں پشنا چاہ رہاں پی جیڑی اچھی قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ اچھی نات پڑھے تے واد کہ سارے پینڈج چلی جائے تے آپ کے لئے پہجی بھا سونی ہے کیا بات ہے کیا میں کا آپ کر کے آئیے کھمال دی بہا دے ہیں بہا سونی ہے یہ ہمارا اسلام نہیں ہے اگر اس موضوع پورے ہندوستان پورے اربو اجندہ کوئی مولوی دعویٰ کرے اے فرانی دلیلیں اور تمہیں میں پڑھم دی اجازت ہے ایک پاس سانو کلارنے ایک پاس انو کلارنے دوسرے پاس قرآن رکھنے فیصلہ قرآن سے ہونا بھائی مولوی سے نہیں ہونا یہ کہنے کہ یہ اتنا بڑا مولوی ہے اس کی بیوی پڑھتی ہے اتنا بڑا مولوی اس کی بیوی پڑھتی ہے یہ بڑے مولوی مولوی کا سوال نہیں ہے یا شریعت مصطفہ کا سوال ہے اس کی بڑا مولوی نہیں دیکھا جانا نہ چھوٹا دیکھا جائے گا نہ بڑا دیکھا جائے گا نہ مینو بکھے جانا نہ بکھے جانا اسلام بکھے جانا اسلام کی جادت ہے کہ نہیں نہیں میرے بھائی دوسرا سوال کہ اسلام کے اندر عورت ہیں وہ گیٹھتے نہیں جادت اپنے بھائی دی شادی دینے نے بادوال کپڑے پھائے ہونا بال کھلے چھڑے ہونا ہتا ہے جب میں دیا لیے اپنے ٹاپڑھ یا ایک مو ایک مراسی ڈھول بجا رہے ہیں کہ ڈھوم ہونا دی ویڈیو فیلم بنا رہے ہیں پینڈ دا لوگ سارے چھتا دے چڑھ کے تماشا بے گھرے ہیں دی سر یام نجدی بھی پینڈ دے اندر سارا پینڈ تماشا بے گھرے ہیں سارے پینڈ دے سامنے آنڈا مہندی تاں سجدی نچے منڈے دی ماں نچے منڈے دی ماں سی کو بھی کھالا عزت سارے پینڈ دے سامنے نچا کے ایس بندے نے دے دو کبر ویچ جانا ہے جان دے آنے بھی پاک نے فرمانا ہے فرشتو پیشاوٹو میرا غلام آگیا سوال میں ریکنگ میں جلائے جائے دے مسلمان کی عورت فوت ہو جائے دے مہرمتہ ہوتا چیرہ میک سکتے ہیں جو بھئی نہیں جو فوت ہو جائے دے مہرمتہ چیرہ زندہ دا مہرمتہ نہیں کر رہے دے مرہ شریعت یاد کرتے ہو کدی جی ہوتے ہیں میرے بھائی یہ ہمارے نبی کی شریعت ہے جو میں نے بھیان کی کسی کو پسندہ ہی تو بسم اللہ نہیں پسندہ ہی تو مجھے کوئی طرح نہیں ہے میں نے اس دکھ سے بات کیا بھی ہے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو لیکن آج ہم کیوں دور ہو رہے ہیں نبی کی شریعت سے جو ساتھ ہو گا قیامت والدن میرے رسول کے ساتھ اللہ آج قرآن کے ساتھ ہو گا قیامت والدن میرے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمین سلام عدرہ